واتس اپ گائز کیا حال ہے میرے دوستو میرا نام ہے زین آسیف اور آج ہم پھر سے کھین لے لگے ہیں پاب جی موبائل تو گائز یہ والا گیم پلے بہت زیادہ مزے کا ہونے والا ہے اس لیے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دینا اور لائک کا بٹن تو ضروری سے پریس کر دینا تو گائز اس گیم پلے میں میرے ساتھ میرے دو ٹیم میٹس بھی ہیں پلیئرز آپ دوست وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس گیم پلے میں میں اترا تھا پوچنگ کی نامی جگہ پر یہاں پہ جیسے ہی میں اترا مجھے نہ کوئی گن ملی اور وہاں پہ دو تین بندے میرے دشمن آگئے تھے تو بہت مشکل سے وہاں میں بچا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا تھا ادھر سب سے پہلے اترتے ہی میں سب سے اوپر والے فلور میں چلا گیا میں کہا وہاں پہ گن وغیرہ پڑی ہوگی تو اٹھائیں گے ہم لیکن وہاں پہ مجھے گن وغیرہ نہیں ملی ویسٹ ملی نہیں ویسٹ نہیں ملی تھی ہیلمٹ ملا تھا مجھے تو میں آگیا نیچے والے فلور میں وہاں پہ مجھے اتنا کچھ خاص نہیں ملا ویسٹ ملی تھی اور ڈرنک وغیرہ ملی تھی اور وہ پٹی وغیرہ تھی مل گئی پھر میں گیا نیچے والے میں وہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اس کے پاس گن نہیں ہے تو میں اسے مار دیتا ہوں لیکن اس کے پاس گن تھی پھر میں چھپ گیا میں جہاں چھپا تھا وہاں پیچھے بھی ایک بندہ تھا کھڑا اس نے مجھے گولیاں جانی شروع کر دی تو میں ایک بھاگ کے جا کے اس کمرے میں جا کے چھپنے لگا تھا یہاں پہ بھی ایک بندہ کھڑا تھا لیکن میں وہاں جا کے چھپ گیا وہاں مجھے ایک پسٹل مل گی وہاں میں نے اس کے گولیاں جانی شروع کر دی لیکن اس کے گولیاں نہیں بجی تو پھر وہاں پہ بیٹھ کے میں نے کٹ وغیرہ کی اور تھوڑی دیر بعد میں باہر گیا اور اس کے بھی سیر پہ دو تین لگا دی اور اس کے پاس ایک سکارل گنگ تھی وہ اٹھائی اور جلدی جلدی سے وہاں کو ہو کے باگ گیا بلڈنگ کے پیچھے اور پھر مجھے وہاں جا کے پتہ لگا کہ جو میرے دو دوست ہیں وہ لیو کر چکے ہیں گیم پہ مجھے بہت غصہ آیا پھر میں آہستہ آہستہ گیا کہ کہاں پہ ہیں وہ بندے جو آئے تھے تو ایک میرے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا تو وہ اسے میں نے مار دیا تھا جیسے ہی میں نے اسے مارا اور پیچھے سے ایک اور بندہ وہاں سے ہکل آیا تو اسے بھی میں نے مار دیا اور اس کے ساتھ میرے تین کلز ہو گئے اور پھر میں نے انہوں کو لوٹنا شروع کر دیا ایک سے تو مجھے شوٹ کن جو بھی اسے کہتے ہیں وہ مجھے مل گئی اور دوسری سے دن مل گئی تھی مجھے نام وغیرہ نہیں پتا بھی تھوڑی دیر میں کھیلوں گا تو پتا چال جائے گا پھر میں نے کہا چلو اب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہیں کہیں اور تو پھر میں وہاں پہ آ گیا پیچھے لوٹ وغیرہ کرنے تو اچانک مجھے گولیوں کی واضحی میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہی ہے تو پھر میں نے یہاں سے دیکھا لیکن مجھے یہاں سے نہیں ملی یہاں سے نہیں دیکھا مجھے پھر میں کود کے دوسری سائٹ پر گیا دوسری گھر کے اندر تو وہاں پہ میں دیکھتا رہا پھر بھی نہیں مجھے دیکھا کہ یہ کون گولیاں چلا رہا ہے پھر میں نے کہا گھر میں چپ کر کے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں سے ونڈو وغیرہ سگن حضر آجے جو ٹھیک ہے مننا پھر اب باہر ہی جانا پڑے گا تو میں باہر گیا تو وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کے لگا دی وہ پتہ نہیں کہ اس کو گولیاں مارا ہے لیکن وہی پاس بیٹھا ہوا جیسے میں باہر نکلا میں نے اس کے لگا دی اور اس کو لوٹ لیا تھوڑی بہتی اس کے پاس تھی تو پھر وہاں پہ میں مجھے اور گولیوں کی واضحی اس طرف سے تو میں اس کو سکوپ کر کے دیکھا لیکن وہاں سے مجھے نہیں ملا تو پھر میں وہاں اس کے پاس گیا پھر مجھے وہاں جا کے پتہ لگا کہ وہ جو لیو کر چکے ہیں وہ پاگل انسان ان کو کھولیاں مارا ہے تو میں نے کہا یہ تو میرا تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا ہے یہ پاگلوں کی طرح اس سے ماری جا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ اصلی پلئیر ہے کل مل جائے گا کل لینے کی چکر پر خود مار گیا اس کے ساتھ میرے پانچ کل ہو گئے تو اسے بھی میں نے کہا لوٹتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے پاس کیا کیا تھا اس کے پاس تھوڑی بہت ایمو وغیرہ تھی اور کچھ اتنا خاص نہیں پھر میں نے لوٹ وغیرہ کرنی شروع کر دی گھروں میں اور پھر مجھے گولیوں کی واضح مجھے لگا کہ پھر کوئی ایک اور بکرا فاس گیا ہے ادھر جو میری ٹیم میٹ کو مار رہا ہے کل لینے کیلئے لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ لیگ کر چکا ہے تو میں گیا اس کے پاس کہ ایک اور کل میرا ہو جائے گا لیکن وہاں پہ دونوں طرف سے گولیاں چلنے شروع کر سکتا تو میں بھی دیکھ ہی رہا تھا کون کہاں سے گولیاں مار رہا ہے تو میرے بھی انہوں نے گولیاں مارنے شروع کر دی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کون کہاں سے مار رہا ہے تو پھر یہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا میں کہ تھوڑی دیر معاملہ شان تو جتے پھر باہر نکلتے ہیں تو وہی میں بیٹھا ہوا تھا ایک وہ سامنے آ گیا میں نے وہی سے اسے اڑا دیا پھر میں نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھتے ہیں شاید دوسرا بھی آجے لیکن دوسرا نہیں آیا پھر میں باہر نکل گیا اور اس کو لوٹا میں نے اس کے پاس بھی ایمو وغیرہ ہی تھی کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی پھر میں ایسے چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور نیچے آ گیا تھا تو میں نے اس کے بھی ایم جا دی اس کو بھی نو کر دیا اور اس کے بھی پھر ڈائی کر دیا اسے بعد میں آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کے پھر میں نے دیکھا کہ وہاں اوپر سے وہ چرچ کے پاس ایک اور بندہ مارا جس نے اسے ختم کر دیا اور میں نے کہا اس نے میرا کام ہسان کر دیا تو اس کو بھی خوش کر دیتے ہیں مار کے تو اس کے بھی میں نے پہلے نو کیا پھر بعد میں اس کو ڈائی کر دیا تو میں نے کہا چلو آپ ان دونوں کو لوٹتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کیا اسمان تھا کے پاس ڈرنک وغیرہ ہی تھی اور گن وغیرہ کوئی اسمان تھا اس کے پاس جو اوپر تھا چرچ کے پاس اس کے پاس تو ایمو وغیرہ ہی تھی تو میں ابھی جانے ہی لگا تھا کہ مجھے چرچ کے پاس ایک ملگی بگی میں بگی میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا اب کسی اور ایریا وغیرہ میں چلتے ہیں وہاں لوٹ وغیرہ کرتے ہیں تو میں ابھی جا ہی رہا تھا کہ مجھے ایک گاڑی ملی کہ مجھے لگا کہ یہاں پہ بندے وغیرہ ہوں گے تو میں جاتا ہوں اندر تو میں اندر گیا تو وہاں باہر سے گولیاں چلنے کی واضحانی شروع ہوگی میں کبھی کسی کھڑکی سے دیکھوں کبھی کسی کھڑکی سے دیکھوں کہ بندہ مجھے اوپر سے حضر آجے لیکن مجھے ابھی میپ سے اتنا دیکھنا نہیں نا تھا ابھی میں تھوڑا نور پڑو ہونے میں تھوڑی دیر ہے مجھے ابھی تو اس لئے میں کھڑکیوں سے دیکھ رہا تو میں کوت کے نیچے ہی چلا گیا میں کہ آگے کہیں بیٹھا ہوگا لیکن وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوگا تھا جی گولیاں مارا تھا لیکن وہ نکمہ سا انسان تھا بہت نہیں بور تھا شاید مار دیا میں نے اسے نو کر دیا سوری پھر آشتہ آشتہ اسے مار دیا جیسے ہی میں نے اسے مارا اور اس کو لوٹنا شروع کیا وہاں پہ ریڈ زون آگیا تو میں نے کہا میرا خیز کا گیم کے ساتھ کوئی چکر وکر ہے اس لئے جیسے ہی اسے مارا اور لوٹا ویسے ہی زون آگیا ریڈ زون آگیا تو پھر میں وہاں پہ بیٹھ گیا اندر جیسے ہی زون ہٹا تو میں باہر نکلا کہ کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں لوٹ وغیرہ کرنے تو میں ایسے ہی بھاگتا بھاگتا ایک سکول کے پاس پہنچ گیا سکول کے اندر گیا تو مجھے وہاں پہ ایک جگہ ملی جو کافی گہری تھی پتہ نہیں شاید انہیں نے سوینگ پول ٹائپ تھا بنایا ہوا اس کے اندر میں گیا تو وہاں پہ مجھے تھوڑی بہت ہی صرف لوٹ وغیرہ ملی ایم وغیرہ مجھے وہاں پہ گولیوں کی واز آگئی میں نکر پہ چھپکے بیٹھ گیا کہ کسی کو بتانا لگے تو وہ سامنے والے کھڑکی سے ایک بندہ آیا مجھے مارنے تو میں نے اس کو ختم کر دیا میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیسے باہر نکلوں پہلے تو میں نے ان سیڈیوں سے جانے کی کوشش کی لیکن نہیں یہاں سے بھی نہیں میں جا سکا تو آخر کار میں آگے سے گیا تو کودھا تو میں باہر نکل گیا پھر میں نے کہا اب سکول سے باہر نکلتے ہیں کسی اور بلڈنگ غرب چلتے ہیں اب میں جائی رہا تو پیچھے سے کسی نے مجھے گولیاں ماننے شروع کر دی تو وہ میں نے اسے بھی ختم کر دیا اس کے ساتھ میرے بالانکل ہو گئے پھر میں گیا اندر میں کہا ہیلت اگرہ کر کے باہر آئیں گے اور کوئی دو تین بندے نہ ہو اس کے ساتھ بات کے میں نے ہیلت اگرہ کی اور باہر آیا کوئی بندہ نہیں تھا تو میں نے اس کو لوٹا اور اوپر سے زون آ گیا پھر میں باگتا باگتا بہت مشکل سے زون سے بچا تو آخر کار میں زون سے باہر نکل گیا اور میں ابھی آگے جائی رہا تھا تو مجھے وہاں پہ فائرنگ کی واز پھر سیانی شروع ہو گئی وہاں پہ ایک بندہ سا چھپا ہوا بلیک کلر کا جو مجھے درخت کے پیچھے سے چھپکے گولیاں مارا رہا تھا جیسے اس کے پاس آیا وہ تھوڑا سا درخت کے پیچھے ہوا دوسرے جاک پہ جانے کے لئے لیکن میں نے اسے جاتے جاتے ہی ختم کر دیا اور اس کے ساتھ میرے بار آنکل ہو گئے اس کے پاس کافی اچھی لوٹ تھی ایمو وغیرہ بھی تھی ڈرنک وغیرہ بھی تھی اور سکوپ وغیرہ بھی تھا کافی اس کے پاس میں تھوڑا سا ہی آگے گیا تو مجھے وہاں پہ لوٹا ہوا ڈروپ ملا تو میں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھی ہوت لیا تھا کسی نے تو میں نے کہا چھوڑا پرہا اسے پھر میں ابھی تھوڑا سا ہی آگے گیا تو ایک بندہ وہاں پہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا پھر میں نے بعد میں دیکھا یہ تو آخری بندہ ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں اور چکن ڈینر لیتے ہیں اس کے سیر پہ ہی میں نے دو تین گولی اپ جا دی اور اسی ساتھ میرا چکن ڈینر ہو گیا تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی گوڈ پائی